اور آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں اس وقت ایمازون کے یا افریقہ کے جنگل کی بیوٹی کے سامنے کھڑا ہوں تو سر اپنی تشہیر کر لیجئے یہاں آکے مجھے بھی ایک دفعہ یہی محضوظ ہوا تھا کوئی نئی دنیا ہے نیا جزیرہ ہے کوئی نیا لینڈ ہے جہاں پہ اس وقت میں آیا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو نظر آنے والی موٹیشن افریقن مکاؤ گرے کاکاٹو اور دیگر ایسی خوبصورت اور نایاب نسلیں کہ جو آپ نے شاید کے دیکھی ہوں اور یہاں آکے مجھے بھی واقعہ دنی محضوظ ہوا کہ سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا کے سارے رنگوں سے خوبصورت رنگ جو ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے اور یہاں اللہ کے بنائے ہوئے بیشتر رنگ جو ہیں نہ صرف اپنے مثال آپ ہیں بلکہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو شرور اور دل کو سکون عطا کرتے ہیں بزنس تو ہے لیکن اس سے پہلے یہ آپ کی زندگی کو آپ کی لائف کو خوش رکھنے کا ایسا مشغلہ ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے میرے ساتھ پیارے بھائی فارمر وجود ہیں سب سے پہلے تو میں ان کو خراجی اقیدت پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے ان سے ایسا کام لیا ہے کہ دنیا کے ایک بڑے ہی پیارے فارم میں پاکستان کے اندر اور پاکستان کے کس شہر میں ہے یہ بھی آپ کو ابھی بتانے والے ہیں کہ آپ کو یہ نظارہ کہاں سے دکھایا جا رہا ہے ساری ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے معلومات دی جائے گی مکاو افریقن مکاو اور گری پیارٹ کاکا ٹو اور بہت سے ایسے خوبصورت پیارٹ کے والے سے آپ کو معلومات دی جائے گی جو آپ نے نہ سوچی ہوگی نہ دیکھی ہوگی نہ آپ کوئی درہ کو احساس ہوگا تو کانڑی ویڈیو میں لاستک آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے السلام علیکم ساری السلام علیکم سلام علیکم ساری سار میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے بہت سے فارم دیکھے ہیں لیکن اتنا خوبصورت منظر اور منظر نامہ کہ پرندے کیج میں ہیں لیکن ان کو محول ایسا ہے کہ وہ ہر جگہ سے اپنی مرضی کا پھل کھا سکتے ہیں خجوریں کھا سکتے ہیں پھل سبزیاں کھا سکتے ہیں جنگل جیسے خوبصورت انوائرمنٹ میں اڑ سکتے ہیں سار یہ کیا ہے رونکیں ایسی لگائی ہیں یہ کاروبار تو نہیں لگتا یہ اس سے بڑے اونچے درجے کی کوئی بات ہے سب سے پہلے یہ اللہ تعالی کی خاص رحمت ہے اور اللہ کے فضل کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور کوشش میری یہ ہی ہوتی ہے کہ اگر میں نے برڈز کو کیج میں رکھا ہوا ہے تو میں اس کی جو ضروریات ہیں میں ان کو پورا کروں اور اس کے لیے بے شک کافی محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو جگہ جگہ جانا پڑتا ہے منڈی جانا پڑتا ہے ان کی رکارمنٹ پوری کنی پڑتی ہے لیکن اللہ آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس جتنے بھی برڈز ہیں ان کے کلر آپ کو شارپ ملیں گے ان کی نوٹریشن جو انہیں رکوائیڈا ہے وہ الحمدلہ وہ پوری ہے اور ایک سے بڑھ کے ایک ایکٹیو برڈ ہے اور اس میں جو برڈ ہیں یہ بھی زیادہ تر اڈلڈ نہیں ہیں تین تین سال کے بچے ہیں اور یہ میرے اپنے سارے فارم کی بریڈ ہے اور میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے فارم کے برڈز کو ریٹین کروں اور فیچر بریڈنگ میں ان کو لے کے جاؤں سر مکاو میں اتنی خوبصورت موٹیشن اتنی ہیلڈی موٹیشن اور پھر اس کے بعد گریو میں سر کتنا عرصہ پہلے اس شوق اور جنون کا آغاز ہوا تھا اور یہ کم ہوا ہے ختم ہونے پہ ہے یا کہ ابھی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے دیکھیں آخری چیز کا پہلے جو آپ دیتا ہوں اس کی انتہا کوئی نہیں ہے یہ تو ایسا شوق ہے جو آگے سے آگے اللہ تعالی کی بنائیوی خوبصورت چیزیں اتنی کی زیادہ ہیں پیرٹز میں کہ آپ ایک لیتے ہیں تو اس سے بڑھ کر دوسری چیز موجود ہوتی ہے اور ہر اللہ تعالی کا بنایا پیرٹ اس سے دوسرا اس سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے مجھے کوئی 26 سیئرز ہو گئے ہیں برڈز فارمنگ کرتے ہوئے اور میں نے کیونکہ ہمارے گھر میں شاید ہے پیٹ کوئی نہ کوئی پیرٹ موجود ہوتا تھا وہاں سے مجھے شوق تھا لیکن جب میں نے برڈز رکھنے شروع کیے تو پہلے دن سے میری یہ سوچ تھی کہ میں نے اسے ایدے بزنس اڈاپٹ کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی کبھی ایسا دن آئے گا تو یہ میرا بزنس ہوگا اور اللہ تعالی نے وہ میرا خواب جو ہے نا وہ پورا کر دیا اور اللہ حمدلہ میں اب اسے ایدے بزنس کر رہا ہوں سارا اس سے پہلے کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں اپنا تعارف کروا دیجئے گا لوکیشن سے آگا کر دیجئے گا سید زبیر انور میرا نام ہے اور گجرانوالا میں یہ فارم ہے بسیکلی میں لاہور کا رہنے والا ہوں لیکن کیونکہ میں جوب یہاں پر کر رہا تھا اور بڑی اچھی کمپنی میں میں نے میکسنم پوزیشن تک جنرل مینجر کا جوب کی ہے اور بڑی اچھی جوب تھی لیکن میرا جو پرندوں کا شوق ہے اسے مجھے جوب چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور اب میں صرف اپنا برڈز کا جو فارم ہے یہ میرا پروفیشنل بریڈنگ فارم ہے مکاو بریڈنگ فارم اور ہم اسے رن کر رہا ہوں سر مکاو کے اگر ہم بات کریں آپ کے پاس کتنی موٹیشنز ہیں مکاو میں کون کونسی ہیں کتنا برڈ ہے اور کتنے کتنے عرصے کا برڈ ہے میرے پاس مکاو کی چار سپیچیز ہیں زیادہ تر میرے پاس بلون گولڈ ہے پھر اس کا گرین ونگ ہے پھر میرے پاس سکارلڈ مکاو ہیں اور ریڈ فرنٹڈ مکاو ہیں یہ ساری مکاو کی سپیچیز ہیں موٹیشنز جو ہیں مکاو کی بہت مہنگی ہیں تو ابھی موٹیشن میں کوئی برڈ نہیں ہے موٹیشن میں جانا ہو تو وہ ورلڈ میں بہت ریئر ہیں اور پاکستان میں سپیچیز اور موٹیشن ان میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے دیکھیں جیسے مکاو ایک مہنگ برڈ ہے اس کے اندر مختلف کلرز ہیں جو مختلف کلرز جو نیچرلی وائلڈ میں پائے جاتے ہیں ان کو سپیچیز کہتے ہیں اور موٹیشن وہ ہوتی ہے جو قدرتی برڈ ہے موٹیشن وہ ہوتی ہے جو اوور ایک پیریڈ آف ٹائم وائلڈ کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈی این اے میں چینجز کی وجہ سے اپنا کلر ڈیفرنٹ کر لیتی ہیں نیا رنگ لیکن وہ وائلڈ میں سروائیو نہیں کرتا کیونکہ وہ رنگ الگ ہوتا ہے وہ سانی سے اس کا ڈی این اے چینج ہوتا ہے ہاں ڈی این اے بیسکلی نیچرلی چینج ہوتا ہے انسان نہیں کر سکتا تو وہ ایک آدھا برڈ بن جاتا ہے وہ جنگل سے اگر انسان کے ہاتھ آ جائے تو پھر اس کو مکس کر کے تو کچھ چیزیں بنائی جا سکتی ہیں اور مٹیشن کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ ایسا برڈ جو آگے بریڈ کر سکے جو برڈ آگے نیا کلر تو آگے ہے لیکن وہ بریڈ نہیں کر سکتا وہ مٹیشن میں نہیں آتا اور ککاٹو اور دوسرا گری جو پیرٹ ہے اس میں کتنا برڈ ہے کون کونسی اس میں مٹیشن ہے گری میں بھی تین طرح کے مین برڈ ہیں ایک ٹیمی ہے وہ سائز میں چھوٹا ہوتا ہے ایک آپ کا فریکن گری ہے نورمل سائز کا ایک کانگو ہے کانگو کا سائز زرہ بڑا ہوتا ہے اور گری کی جو مٹیشن ہے وہ بہت ریئر پائی جاتی ہیں اس میں گری ٹوٹل وائٹ کلر کا بھی ہو جاتا ہے جسے البائنوں کہتے ہیں اور اس طرح یہ مکمل ریڈ بھی ہو جاتا ہے اسے ریڈ فیکٹر کہتے ہیں لیکن یہ دونوں برڈ پاکستان میں میری انفرمیشن کے پتابق کسی کے پاس مجود نہیں ہیں ریڈ کلر کچھ برڈ پہ ہے لوگوں کے پاس لیکن وہ بھی مٹیشن سے نہیں ہے وہ لیور ڈیسارڈر سے ہے اور مٹیشن میں ایک اور بابت آ دوں یہ بسیکلی ایک ڈیزیز ہی ہوتی ہے لیکن اس میں سروائیول کے چانس سروائیو ہو رہا ہوتا ہے برڈ اور آگے فردہ بریڈ کر سکتا ہے جیسے آپ انسانوں میں دیکھیں کہ اکثر جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں پھلویری کچھ ایسے ہوتے ہیں جن پر سپورٹس لگ جاتے ہیں وائٹ برڈ نے ان کو پائیڈ گائے جاتا ہے اگر وہ جو پھلویری والے بچے ہیں یا وہ ان کو آپس میں آپ اگر وہ ان کی شادی ہو جائے تو آگے جو بچے آئیں گے وہ بھی ان جیسے ہو جائیں گے بس وقت ان کے وہ اور طرح کی ہوتے ہیں ہوتی پھلویری ہے لیکن وہ اور طرح کی ہوتی ہے جہاں سارے بزنس کے پوائنٹ آفیو سے شوق تو ایک حادتہ کو ہوتا ہے بھائی اس سے آگے سارا بزنس ہوتا ہے تو پاکستان میں ان حالات میں بزنس کے والے سے کاکا ٹو گرے یا مکاو کیسا بزنس ہے کہاں تک کیا جا سکتا ہے اور آپ کیسے کر رہے ہیں دیکھیں اس کی کوئی لیمنٹ نہیں ہے لاسٹ فور ٹو فائی ویرز میں لوگوں نے بڑا کام کی ہے انہوں نے سویشل میڈیا پر اس کی بڑی اویرنس دیئے ہے اور اس وقت ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس بزنس سے منسلک ہیں لیکن اس میں دو طرح کے برڈز ہیں ایک برڈز ایسے ہیں جو بریڈر مارکٹ کے ہیں اور میرے سے وہ بچے کسی بریڈر نہیں لینے ہیں اور اس نے بریڈ کر آگے کسی بریڈر کوئی بیچنے ہیں یہ ایک مارکٹ ہے لیکن میں اسے جرح چھوٹی مارکٹ سمجھتا ہوں سیکنڈ جو مارکٹ ہے وہ پیٹ مارکٹ ہے جس کا نمیٹڈ باہر ہے آپ دیکھیں اکثر لوگوں کے پاس ایک دو دو کر کے برڈ پڑے ہیں اور انہوں نے ایک فیملی میمبر رکھے ہیں یہ مارکٹ بڑی ہے اور اس میں ایکزوٹک برڈز بڑے ہی آتے ہیں جس طرح منیمم آپ دیکھیں تو یہ راہ پیرٹ سے شروع ہوتا ہے راہ لوگوں نے ادھے پیٹ رکھے ہوئے ہیں پھر گریہ گریہ کی بولنے کی صلاحیت اتنی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے وہ ایک تین سال کے بچے کے برابر بول سکتا ہے اور آپ کو ایون باتوں کا جواب دے سکتا ہے اگر وہ آپ نے بچہ لے کر خود بڑا کیا ہے تو وہ اتنی باتیں کر سکتا ہے کیبولیری اس کی اتنی زیادہ ہے کہ آپ خود ہران ہو جائیں گے وہ ایون اگر آپ کسی خاص طرقے سے دور کھٹکاتے ہیں نوک کرتے ہیں تو اس کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ دور کھٹکایا ہے تو اب اکرام صاحبی درازے پر آئی ہیں آپ کی گاڑی آ کر رکھے گی وہ اندر وسل شروع کر دے گا موبائل کی بیل اتنی اچھی بجا لے گا کہ آپ بار بار موبائل اٹھائیں گے کہ اب کس کا فون آگیا ہے گری پیرٹ ہے گری پیرٹ اور مکاو اور ککاٹوز وہ پلیفل برڈ ہیں ان کی بولنے کی صلاحیہ دیتنی نہیں ہے وہ دو تین چار لفظ بول سکتے ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں لیکن وہ پلیفل بڑے ہیں جیسے آپ نے گھر میں میزک لگنا ہے ککاٹو نے ڈانس کرنے لگ پڑنا ہے مکاو نے آپ کے ساتھ ساتھ رہنا ہے تو یہ از ایک کمپینین بہت زبرز برڈ ہیں اچھا سارا بزنس کے والے سے اگر کوئی بندہ کرنا چاہے تو انویسمنٹ کے والے سے تو کافی ریر ہے آپ بتائیے گا کہ آپ کے پاس اس کی سلانہ کتنی موٹیشن مکاو کی یا گری کی موٹیشن سواری بریٹ ان کی کتنی بریٹ سلانہ آ جاتی ہے اور سیل آپ کیسے کرتے ہیں کہاں پہ کرتے ہیں ریٹس کیا ہے مارکٹ کے دیکھیں جہاں تک بزنس کا تعلق ہے اکثر لوگ غلط انفرمیشن میں چلے جاتے ہیں اس کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو سگریگیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سے برڈ ایسے ہیں جن کی پرمننٹ ویلیو ہے پرمننٹ ویلیو سے مراد ہے جن کی انٹرنیشنل ویلیو ہے اگر جیسے مکاو ہے پاکستان میں اس کی ایک ویلیو ہے اس سے زیادہ ویلیو ایبرارڈ ہے پہلے کیسے برابر ہوتی ہے پاکستان کی کننٹ ویلیو ہونے کی ویلیو کیونکہ یہاں سے امپورٹ ایکسپورٹ تو سبت ہو نہیں رہی تو باہر برڈ یہ مہنگیاں یہاں سستا ہے کچھ برڈ ایسے ہیں جو باہر سے بڑے سستے لیے جاتے ہیں اور یہاں بڑے مہنگے بیج دی جاتے ہیں ان کی ویلیو وقتی ہوتی ہے وہ جب تک آپس میں شوق چال رہا ہوتا ہے وہ برڈ سروائیو کرتے ہیں سال دو سال تین سال اور اس میں اتنا تھو بیک آتا ہے کہ وہ لاکھ رپے کا برڈ اٹھ کے پانچزار پر بھی آیاتا ہے لیکن یہ جو اگزوٹک برڈ ہیں مکاو گریک کاکا ٹوز ان کی پرائس کبھی نیچے نہیں آتی یہ گرجلی اوپر ہی اوپر جاتی ہے کیونکہ ان کی ویلیو دبائی میں بھی وہی ہے امریکہ میں بھی وہی ہے ساؤتھ امریکہ میں بھی وہی ہے اور ان کا بائر ورڈ وائیڈ ہے اور دوسرا آپ نے پوچھا تھا کہ سیل کیسے ہوتے ہیں لوگوں کو اتنا شوق ہے آپ میری پوری فیس بک چیک کر لیں سوشل میڈیا چیک کر لیں میں نے ایڈنی کبھی لگایا ہوگا اڈوانس میں لوگ پہلے سے بک کراتے ہیں کہ ہمیں یہ ایک بچا چاہیے دو چاہیے اور پھر سیکنڈ اس میں بہت سارے لوگ آدھے ٹریڈر بزنس کر رہے ہیں جیسے مکاوگ میں ایکز جو ہیں میں ان کو بیٹ کرتا ہوں میں برڈ کے نیچے ایکز نہیں رکھتا جب یہ ایک لے کرتے ہیں میں ایک گھر لے جاتا ہوں اور ان کو بیٹر میں اس کے بچے نکالتا ہوں خود پالتا ہوں اور اگر وہ برڈ میں نے ٹریڈر کو دینا ہو بلک میں تو ایون کراچی سے بھی آ کے لوگ لے جاتے ہیں اور وہ ایسے ہوتا ہے کہ سیونٹی پرسنٹ پرائس میں میں انہیں ایک مہینے کا دے دیتا ہوں باقی وہ سے بڑا کر کے انڈ کنزیمر کو بیچ کے تھرٹی پرسنٹ وہ کمال لیتے ہیں یہ بہت سارے لوگ ہیں جو ایدے ٹریڈر یہ کام کر رہے ہیں بریڈر سے چھوٹے بڑ خرید لیتے ہیں ان کو مکمل تیار کر کے اور آگے مارکن میں سیل کر دیتے ہیں اور ایزیلی سیل ہوتا ہے میرے پاس یہ ایڈوانس بوکنگ پہ ہی چل رہا ہوتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ابھی مون سے نکال لیں کون سا بڑا ہے جو فٹا فٹ بکنے کے لیے تیار ہوتا ہے جس کو کسٹمر بائے کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں دیکھیں بائرز جو ہے نا وہ بچوں کو خریدنے کے لیے ہی تیار ہوتے ہیں اگر آپ نے بڑا بڑ بیچنا ہے تو آپ کو کسی کو فارم میں کسی بریڈر کو بیچنا پڑے گا وہ آپ کو پھر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن جو یہ بچے ہوتے ہیں وہ پیٹ مارکٹ کے ہوتے ہیں ایوریج ریٹ جو مکاؤ کے بچوں کا ہے بچے کم از کم کتنے کتنی ایج کے سیل ایزیلی کیا جا سکتے ہیں اور ایوریج ریٹ تقریباً مارکٹ کا کتنا رہتا ہے بچہ اس کا ہر عمر میں سیل کیا جا سکتا ہے ایون یہ اگر ابھی انڈے سے نکلا ہے تو آپ پانچ منڈ بعد بھی سیل کر سکتے ہیں قیمت میں ڈیفرنس آتا ہے جیسے اس سال جو تھا ون تھرٹی کا ایک لاکھ تیس ہزار رپے کا بلون گولڈ کا بچہ نکلتے ساتھ سیل ہو رہا تھا ایک مہینے کا کوئی ون سیونٹی فائیو کا سیل ہو رہا تھا اور اگر یہ مکمل پورا ہو جائے اور خود کھانے پینے لگ پڑے تو یہ تقریباً دو لاکھ پچاس ہزار سے دو لاکھ ساٹھ ہزار رپے کا سیل ہو رہا تھا سر ایک جو پیر ہے وہ کتنی ایج میں جا کے بریڈنگ سٹارٹ کرتا ہے مکاؤ کتنے عرصے تک بریڈ کرتا ہے اور ایک سال میں کتنے کلچ کر لیتا ہے بریڈ کے ایوریج بتا دیجئے گا دیکھیں لوگ فیسینیٹ بڑی جلدی ہوئیتے ہیں فیسل میڈیا کی ویڈیوز دیکھ کے مکاؤ ایک ہارڈ بریڈر ہے بلون گولڈ کی اگر ہم بات کریں تو یہ تین سال میں ایڈلٹ ہو جاتا ہے میرے پاس اٹھارہ مینے میں بھی کلا ہے بائیس مینے میں بھی کلا ہے لیکن اس کی جو ایوریج عمر ہے تین سے چار سالہ اس کے بعد اس کی پیرنگ ہے اگر اس کی پیرنگ ٹھیک ہو جائے تو یہ بریڈ کر لیتا ہے پھر اس کا فرٹلیٹی کا ہے جو اس نے لے کی ہیں فرٹائل ہوں پھر اس کے بعد آپ پیر بڑی مشکل سے انڈے سے بچے نکالتے ہیں پھر آپ کو انکو بیٹر انکو بیشن ایک بہت بڑی سینٹیفک جو ہے فیلڈ ہے اس میں آپ کو ٹرینڈ ہونا پڑتا ہے پھر وہ آگے چلتے ہیں اور مکاؤ ایک ایسا برڈ ہے جس کی بریڈ کے مطلق آپ کنفرم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ایک دو برڈ بڑے کی ہیں تو انہوں نے تین سال با بریڈ کرنی کرنی ہے سم ٹائم دہ دہ سال بھی کئی برڈز کو ہو گئے ہیں مرحبا پڑے ہیں انہوں نے ابھی تک بریڈ نہیں کی جبکہ حلاکہ مجھے ان کی ڈائٹ کا ہر چیز کا مخیال رکھتا ہوں لیکن انہوں نے بریڈ نہیں کی تو یہ کوئی کنفرم نہیں ہے مکاؤ کا کہ آپ نے مکاؤ کے جوڑے سید لی ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ انہوں نے کنفرم بریڈ کرنی ہے ان کی ڈائٹ الگ ہے ہائی فیٹ ٹیکنگ برڈ ہیں ان کو آپ کو ہائی فیٹ دینی پڑتی ہے نٹس دینے پڑتے ہیں پھر آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے انہیں فیٹ جو دی ہے وہ سیچوریٹڈ ناو آن سیچوریٹڈ ہو سیچوریٹڈ فیٹ ڈپوزٹ ہویا جاتی ہے اب جیسے بریڈنگ سیزن میرا ختم ہو گیا تو میں نے برڈ یہاں پر جو چھوڑے ہیں بیسک میری اس کے پیچھے جو ریزن ہے کہ میں نے جو ان کو ہائی فیٹ دی ہوئی ہے اب میں ان کو فلائی دی ہے تاکہ یہ اس کو برن کریں اور نیکس بریڈنگ سیزن کے لیے تیار ہو یہ بریڈنگ سیزن کب سٹارٹ ہوگا میں یہاں پر یکم ستمبر سے ان کو پیرپ کرتا ہوں اور تیس جون پر میں انہیں ایوری میں واپس لے آتا ہوں اچھا سارا فنانس کے حوالے سے بتائیے گا کہ اگر مکاو یا گریہ کا کچھ شیٹ اپ لگائے سلانہ کیا کما سکتا ہے اور کتنی انویسمنٹ کم آل موسٹ کم از کم بھی کتنی انویسمنٹ سے یہ سٹارٹ کیا جا سکتا ہے دیکھیں اگر آپ مکاو کاکا ٹوز میں آنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ اس میں ٹائم لگتا ہے آپ مینیموم پھائیف تو ٹین گئرز کا پلان بنائیں گے وائلڈ برڈ لوگ لے لیتے ہیں وائلڈ برڈ بڑی مشکل سے آپ کے پاس آکے سٹلڈ ہوتے ہیں مشکل سے بریٹ کرتے ہیں وہ تو آپ کو بچے لینے پڑیں گے جو سیل فون کو تین سال رکھنا پڑے گا اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کم از کم پانچ یا دس پیر لیں اور ان کو ایک ساتھ جوان کریں پھر ان کو پیر اپ کریں ان میں سے کوئی بچے تین سال بار چل جائے گا ایک چار سال بار چل جائے گا ایک دوٹی ضرور ہے کہ اگر آپ اس کے بچے لیفت کر لیتے ہیں بچے اٹھا لیتے ہیں یا انڈے لفت کر لیتے ہیں تو اس کے پاس ایک نیچول صلاحیت ہے یہ اپنے سٹولن ایگ اور چک کو رپلیس کرتا ہے اگر آپ نے اس کے بچے اٹھا لیئے تو یہ نیکس کلچ کر لیتا ہے آپ نے انڈے اٹھا لیئے تو یہ نیکس کلچ کر لیتا ہے لیکن اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہی ہے کہ آپ اس وقت اس کو خوراک ٹھیک دے رہے ہوں اگر آپ اس سے دوبارہ ڈبل کلچنگ یا تین کلچ چار کلچ لے لیتے ہیں تین سو پر تو میں کہتا ہوں لینے نہیں چاہیے برڈ سفر ہو جاتا ہے اگر آپ نے تین کلچ بھی لینے ہیں تو آپ کو ڈائٹ کا ٹرینڈ ہونا بہت ضروری ہے آپ اس کی ریکائرمنٹ پوری کریں اگر آپ نہیں کریں گے تو فیمل آپ کی ضائع ہو جائے گی سر آپ کا جو ایک دن کا فارم کا فیڈ فیڈ کا اسپینس ہے وہ کیا ہے پار ڈے اگر میں مکاو اور باقی سب کو ملال ہوں تو آٹھ سے دس زار روپے میرے روز کے خرچ چاہ جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے اس وقت جیسے برسات ہے اب تو منڈی بھی جاؤ تو سبزیاں بھی ڈبل سے ٹرپل قیمت کی ہو گئی ہیں پروپس ہر چیز دیلی بیسز پر ڈلتی ہے دیلی بیسز پر آپ کیا کہ ڈالتے ہیں ان کو جو دن کا سٹارڈ ہوتا ہے صبح چار بجے ہوتا ہے اس وقت ہم ان کا پانی چینج کرتے ہیں پانی میں ان کے ویٹیمنز منرلز کیلشیم اور امیونٹی بوسٹر یہ ساری چیزیں میں یوز کرتا ہوں ساتھ اس کے فروٹ اور ویٹیبلز صبح ڈال جاتے ہیں اور اگر بیڈنگ سیزن ہو تو اس کے ساتھ پیلٹس جو امپورٹیڈ ان کی ڈائٹ آتی ہے وہ پیلٹس سوڑے سے ڈلتے ہیں بارہ بجے میں نے سوٹ فود ڈالتا ہوں جس میں میں لال لوبیا مونگی کی ڈال اور کالے چنے اُبال کر یا سپراؤٹ کر کے پاکستان میں ایک بڑی ایک غلط رائے ہے کہ آپ بھگو کر ڈال سکتے ہیں بھگو کر آپ پیلٹس کو نہیں ڈال سکتے ہیں اور ڈائریا کر دیتی ہیں اور وہ اس برڈ کو سلولی کل کرتی ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا یا آپ سپراؤٹ کر سکتے ہیں یا آپ وائل کر کے بارہ سے پندہ میں ڈال سکتے ہیں بارہ بجے کری میں وہ ڈالتا ہوں اور اگر مکاو کی فیڈ اس میں سے ملک کر لیتا ہوں مکاو کو میں یہی جو پلسیز ہوتی ہیں گرینڈر میں گرینڈ کر کے تھوڑا سا اس میں ایک سا ورجن علی وائل کوکرنٹ آئل اور پینٹ بٹر میں یہ ڈیلی بیسیز پر ساتھ ایڈ کرتا ہوں بریڈنگ سیزم میں میں نوڈلز جو بچے کھاتے ہیں البو نوڈلز وہ ساتھ ایڈ کرتا ہوں دو بجے کے قریب ایک ایک بوائل ہے کہ مکاو کو ڈلتا ہے اس کے اندر جو سمندری جھاگ کوٹل بون فش ہوتی ہے وہ پیس کے ڈلی ہوتی ہے سمٹائمز میں کیلشم کے لیے ایکشل جو ہے اس کو بوائل کر کے پیس کے اس میں ایڈ کرتا ہوں اور ساتھ اس میں کوئی ایک آئل ایڈ کرتا ہوں مگری قیزان سے ایک گھنٹہ پہلے ہم اس کے سیڈز چینج کرتے ہیں اگر تے بریڈنگ سیزن ہو تو جیسا مکاو جیسا ہائی فیٹ سیڈز ڈل رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو اتنا ڈالتے ہیں کہ وہ اگر شام چار بجے سردیوں کا موسم عطا بریڈنگ کا چار بے ڈلتے ہیں تو صبح وہ پانچ چھ بے تک ختم کر لیں تاکہ ان کے پاس وہ سیڈز کیونکہ ریڈی لیے سیڈز کو کھاتے ہیں تاکہ وہ پانچ چھ بجے ختم ہو جب ہم پانچ بجے ان کو فروڈ ویٹیبل ڈالیں تو یہ فروڈ ویٹیبلز کھائیں جب فروڈ ویٹیبلز کے بعد ہم پلسیز ڈالتے ہیں تو فروڈ ویٹیبلز اٹھا لیتے ہیں جب پلسیز پا ایک ڈالتے ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں پر اس کے بعد ایک اور ہم نمبر چار فور ٹائمز اڈے چاہانا کھانا کھاتے ہیں یہ اب بھی دو خروڈ صوبہ ڈلتے ہیں دو شام ڈلتے ہیں کسی پہ بادام ڈلتے ہیں تو یہ مکاو در ایک کوسپلی بارڈ ہے مکاو کا پیر جو ہے پیر جو ہے پیرنٹ جو بریڈر پیر ہے اور ککاٹو اس کی پیر کیا پیر ہے دیکھیں بریڈر پیر تو آپ کو ایسے ہی مل سکتا ہے کہ کوئی شوق ختم کر رہا ہو یا آپ کو کوئی جاننے والا اسے مکاو سے کسی اور برڈ میں جانا ہو وانا بریڈر پیر اپنا کوئی نہیں بیچتا مارکٹ میں زیادہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں کہ بریڈر پیر آویلیبل ہے نارمل پیر بلون گولڈ کا ایسا تقریبا ساڑھے چھے سات لاکھ کا ہے بریڈر پیر آپ کو کوئی صحیح کنفرم گرنٹی سے دے تو دس سے بارہ لاکھ کا ہے لیکن وہ بھی اسی صورت میں دیتا ہے جب وہ شوق ختم کر رہا ہو یا وہ مکاو سے کلر راہ میں جا رہا ہو یا کسی اور برڈ میں جا رہا ہو سر شورٹ جواب دیجئے گا پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں برڈ امپورٹ تو کی جاتے ہیں لیکن باہر کے دنیا کو اکسپورٹ کر کے اس انڈسٹری کو بڑا اچھا ریویریو کی طرف لے جایا جا سکتا ہے آخری ہمیں آئی تک ستر سالوں سے اس میں ناکام کیوں ہیں دیکھیں اس وقت تو لاسٹ ٹو ٹو ٹری ڈیئر برڈ امپورٹ بھی نہیں ہو رہے رسٹکشنز ہیں اور جہاں پہ اکسپورٹ کا ہے پاکستان کے پاس چار ویدر مجود ہیں لوگ بہت مہن تھی ہیں بریڈنگ کے حساب سے ہمارے پاس بہت چاہی انوارمنٹ ہے لیکن کیونکہ جو اگزوٹک برڈ ہوتے ہیں بہت اچھا اچھا بریڈر ہے اگزوٹک برڈ جو ہوتے ہیں یہ ڈیو 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 ایف کا ایک ادارہ ہے سائٹس سائٹس ریجسٹرڈ ہے سائٹس پہ آپ کا برڈ ریجسٹرڈ ہو یعنی کہ آپ کو ان کو بتانا ہوتا ہے کہ اس کے جو پیرنٹس ہیں یہ وائلڈ سے نہیں لیے سائٹس ریجسٹرڈ کرایا جائے وانس ان سے ہمیں ایک ریعت لی جائے کہ وہ ہمارے فارمز کو سائٹس ریجسٹرڈ کر دیں ہم آئندہ کوئی بھی وائلڈ برڈ دیکھیں یہ پاکستان کے برڈ تو ہے ہی نہیں یہ باہر سے امپورٹ ہو کے آئے ہیں تو ہم پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو برڈ سے بہت اچھا ریونیو کما سکتا ہے اتنی کچھ ایک سپورٹ ہو سکتی ہے کہ جو ابھی کسی حکومتی لیول پر کسی کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کی ورلڈ میں کتنی ڈیمانڈ ہے اللیگل ٹریڈ ہو رہی ہے بہت زیادہ اس سال جتنا گریہ کا بچہ ہے سارا اللیگل ٹریڈ میں یہاں سے سمگل ہو کے وانستان ایران چلا گیا ایسے ممالک ہیں جو پورے ملک انڈسٹری اس انڈسٹری پر چل رہے ہیں آپ ساؤت افریقی ایزیمپل لے لیں ان کی 63% جو ایک سپورٹ ہے وہ برڈز پر ہے اور ان کا بہت بڑا ان کا جو ریبنیو ہے وہ برڈز سے آتا ہے یہ انتہائی آسان بزنس ہے جس کو مرد بھی کر سکتے ہیں خواتین بھی کر سکتے ہیں اپنی گھر کی چھت پر کر سکتے ہیں آپ چاہیں اس کو دس ہزار سے سٹارڈ کر سکتے ہیں آپ نے تو بات ہی قتم کر دی ایک بندہ بزنس کرتا ہے اپنا گھر چلانے کے لیے کاروبار چلانے کے لیے یہاں تو پورے جو پورے ملک چل رہا ہے اس بزنس پر آپ دیکھیں نا آپ سارا دن نوکری کر کے آتے ہیں تیس چالیس دار کماتے ہیں آپ دو لاکھ کے لب برڈ جو اس وقت مارکٹ میں ان ہیں آپ وہ اپنے گھر کی چھت پر لگا لیں تیس چالیس دار آپ ہس کے کما سکتے ہیں اور سارے دن میں کتنا ٹائم لگے گا ایک گھنٹہ سیکنڈ سب سے امپورٹنٹ چیز ہی ہے یہ آپ کا شوق ہے آپ نے شوق سے کرنا ہے آپ نے اس کام کو کرتے ہوئے تھکنا نہیں ہے اگر آپ نے کرنا ہے پہلے ہی ملٹیپلائی ملٹیپلائی کر لیا تھا پھر نہیں آپ دیکھیں جو لوگ اس کی ملٹیپلیشن کرتے ہیں یہ اس کام میں جو لائف سٹاک کا کام ہے سب سے پہلے اللہ کا فضل ضروری ہے اگر میرے پاس بہت اچھی بریڈ آئی ہے اس میں میری ایکپورٹیز کم اور سارا اللہ کا فضل ہے ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو دو پلس دو چار کر دیں یہ مر بھی سکتا ہے یہ برڈ مرتے بھی ہیں یعنی کہ ہم صرف پوزٹیپ پکچر دکھاتے ہیں اس کی نیگٹیپ پکچر یہ بھی ہے کہ آپ ایک دو لاکھا برڈ لاتے ہیں اگلے دن صبح آپ گھر جائیں آپ کو اس کی پوری نولیج نہیں ہے یا وہ کسی ڈیزیز سے آیا ہے تو صبح مرا بھی پڑا ہو سکتا ہے وہ پورے پیسے بھی آپ کے ضائع ہو سکتے ہیں یعنی کہ ایک پروفٹ کا انڈ نہیں ہے لاؤس کا بھی ہے یہاں پر لوگ اب دیکھیں سوشل میڈیا ہے آپ پہلے اس جو برڈ رکھنا چاہ رہے ہیں آپ وہاں سے ویڈیوز دیکھیں انفرمیشن کھٹی کریں پھر مارکٹ کو سٹیڈی کریں جب تک ہم مارکٹ سٹیڈی نہیں کرتے آپ کو مار پڑھنی پڑھنی ہے کیوں میرا جو برڈ نہیں بکھرا وہ میں آپ کو دے دوں گا آپ فاسد جائیں گے آپ نئے ہوں گے آپ سے بکھنا بھی نہیں ہے یہ ہمارا ایک غلط روایت قائم ہو رہی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے وہ ہے نا کہ چار میں سے یہ وہ فیلڈ ہے چار میں سے دو نکالے تو اسے دو بھی نہیں بجتے اگر آپ ٹرین نہیں ہیں اب جیسے یہ برسات کا موسم ہے ہائی ہمیڈ موسم ہے میں روز دانہ اٹھاتا ہوں میں نے کبھی پورٹ میں دانے کو پر دانہ نہیں ڈالا پانی روزانہ نیا چینج ہوتا ہے گرمیوں میں صبح بھی چینج ہوتا ہے آپ دانے پر دانہ ڈال رہے ہیں اتنی ہمیڈی ہائی ہوئی ہے اس میں فنگل گروتھ آنہ ہی آنہی ہے جب وہ بڑھ کھائے گا وہ مرنے ہی بنے آپ کو خود ٹرینڈ ہونا بہت ضروری ہے اپنے بچوں کی طرح بچانا بڑھتا ہے بریڈنگ اس کے پاس دوسرا چپٹر انکوبیشن ہے کہ آپ نے اگر ان سے پروڈکشن لینی ہے اسے بزنس کرنا ہے آپ ایسے ہوبی کر رہے ہیں آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے لیکن آپ ایسے بزنس کر رہے ہیں آپ نے اس کا انڈا اٹھانا ہے انکوبیشن میں لے جانا ہے اس بچے کو نکالنے میں ایک complete science involved ہے اتنی science ہے کہ میں آپ کو چھوٹی سی example دیتا ہوں کہ انسان میں gender define male کرتا ہے وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی sperm آپ کا جاتا ہے وہ gender define ہوتا ہے فیملز کے پاس اللہ تعالیٰ نے پیرٹ کی اتنی صلاحیت دی ہوئی ہے کہ یہ gender define کر سکتی ہے male نہیں کرتا female کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس لئے دی ہے کہ اگر wild میں یہ bird ہے اور ان کی population کم ہو رہی ہے یعنی ان کے پاس خوراک کم ہیں تو یہ females زیادہ پیدا کریں گی اور اگر خوراک اچھی اور طاقتور ہے تو یہ male پیدا کر کے اپنی population کو control کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مکمل نظام ہے جیسے وہ آپ دیکھیں ہم نے out کر دیا ہے کہ کیڑے چڑیاں کھائیں گی فصل ہوتے سے بچے گی پورا ایک سائیکل ہے ہم نے اس سائیکل کو ڈسرب نہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے complete سائیکل بنایا ہے سائیکل بنایا ہے سب بہت شکریہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے مکاو ککاٹو گرے کے حوالے سے بڑی اچھی انفارمیشن دی اس کے ساتھ ہی اپنے مذبان حافظ اکرام کو دیں اجازت اگر آپ نے کوئی بھی شوک کرنا ہے ویڈیو کو آپ complete دیکھیں آپ کوئی بھی سوال ہو آپ سر سے پوچھ سکتے ہیں آپ کمنٹ باکس ہی استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹائم دوبارہ ملیں گے کسی اچھی سی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ